ایک بہت اہم اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے زمین کے بدلے نوکری معاملے میں اب تیجسفی یادو کو سی بی آئی نے پوستاج کے لیے بلایا ہے آج ان سے پوستاج کے لیے تیجسفی کو سمن جاری کیا گیا ہے آنن ہمارے سیوگے اس قبر پر نزدیک سے نظر بنائی ہوئے ہم سے سیدھے جھوٹ رہے ہیں آنن جب ریل منطری تھے لالو یادو اس وقت کی یہ تمام آروپ لگے ہیں کہ نوکری کے بدلے زمین لی گئی لیکن اب کس طرح سے تیجسفی سے اس کا کنیکشن اور سی بی آئی نے انہیں سمن کیا جی دیکھیں پرشان کل جس طرح سے تیجسفی یادو کے جو نیو فرنٹ کالونیز کے گھرے وہاں پر ایڈی نے ایک بڑا سرچ آپریشن کیا تھا اور آج سی بی آئی نے جس نے کی اس پورے معاملے میں ایک چارشیر داخل کیا راؤ زیبنی کورٹ نے انہوں نے تیجسفی یادو کو سمن کیا ہے اور آج سی بی آئی ہیڈکورٹر پر پوستاج کے لی شامل انہیں بلایا ہے اس کے پہلے بھی تیجسفی یادو کو سی بی آئی نے چار فریوری کو سمن کیا تھا لیکن اس وقت انہوں نے بیزان سبا سرچ پر چلا تھا اس کا حوالہ دیا تھا اور وہ دلی میں موجود نہیں تھے اور اس پورے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا آج جو تیجسفی یادو ہیں جو لالو یادو کے بیٹے ہیں وہ کیا سی بی آئی کی پوستاج کے سامنے کریں گے یا نہیں اور یہ ایک بڑا ایکشن سی بی آئی کب دیکھنے کو مل رہا ہے اپ ڈیٹ ساب سے لیتے رہیں گے انہوں فیلال شکریہ کیونکہ اس میں سائرن بجنے کی آواز کے ساتھ بتایا گیا کہ روس میں ائر ایلرٹ جاری ہو گیا ہے کیونکہ وہاں مسائل اٹیک ہونے والا ہے روس کے جن جن شہروں میں اس طرح کا ایلرٹ جاری کیا گیا وہاں لوگوں کی جان حلق میں اٹک گئی کیونکہ ان سے سیدھا سیدھا کہا جا رہا تھا کہ روس پر پرمانو حملہ ہونے والا ہے روس کی سرکار کو جیسے اس کی خبر ملی وہ حرکت میں آ گئی اور اس کی اور سے ایک بیان جاری کر کے بتایا گیا کہ روس کے کئی ٹی وی چینل اور ریڈیو سٹیشن ہیک ہو چکے ہیں جس کے بعد ان پر پرمانو حملے کا سندیش جاری کیا گیا روس میں ایک مہینے میں ایسا تیسری بار ہوا یعنی ہیکر نے ایک بار نہیں تین تین بار روس کے ٹی وی چینل اور ریڈیو سٹیشن کو اپنی انگلی پڑھنا چاہیا کیونکہ اس نے کسی چھوٹے موٹے شہر نہیں بلکہ موسکو میں اس طرح کا سندیش پھیلایا اور وہاں کے ٹی وی چینل اور ریڈیو سٹیشن کو ہیک کر لیا اس کے لابا سیر بلوسٹ ریجن کے یکے ترنبورگ شہر سمیت کئی شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا یعنی ہیکر نے روس کے اس کشتر کو ٹارگٹ کیا جو ایشیا اور یورپ دونوں کی سیما سے لگتا ہے جہاں سے روس میں پرمانو حملے کی الیرٹ کی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل سکتی ہے اور ایشیا اور یورپ تک سندیش جا سکتا ہے کہ یکرین پر اٹیک کرنے والے روس پر خود ہی بڑا اٹیک ہو گیا حالانکہ روس کی سرکار نے سمیہ پر بات کو سمحل لیا اور لوگوں کے بیچ پھیلی دہشت کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن جتنی دیر ایئر ایلرٹ کا سندیش چلتا رہا اتنی دیر لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ موسکو سمیت روس کے کئی شہروں میں لگاتار اس طرح کے سندیش جاری ہو رہے ہیں روس نے دعویٰ کیا کہ پچھلے ہی مہینے وہاں ٹی وی چینل کو ہیک کر کے لاکھوں لوگوں سے نیوکلئر شلٹر میں جانے کو کہا گیا تھا جن کمپنیوں کے چینل اور ریڈیو سٹیشن کو ہیک کیا گیا ان میں وہاں کی گیسپروم میڈیا کمپنی بھی شامل ہے جس کے روس میں ایک دو نہیں بلکہ 38 ٹی وی چینل اور 10 ریڈیو سٹیشن ہے یعنی جس نے بھی روس کے میڈیا پر اٹک کیا اس نے سوچ سمجھ کر یہ کام کیا اور روس کی بڑی بڑی میڈیا کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا ڈیلی میل نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ پتن کے بھاشن کے لائیو ٹیلیکاسٹ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کئی بار ایسا کیا گیا ہے حالکہ ہیکر کون تھا اور کس دیش کا تھا اس کے بارے میں کوئی اپچارک جانکاری نہیں